میرے لیے دیار و کنیرہ کبور ہے راتوں میں جاننے کی بھی عادت خراب ہے جب سے نکاح ہوا ہے تنیت خراب ہے ویسے تو اس کو چھر پہ بیٹھاتے ہیں دوستو پھر بعد میں کہتے ہیں عورت خراب ہے اکیلہ رہتے ہیں ہم کسی سے نہیں ملتے جو اپنے والے ہیں کیجوئی سے نہیں ملتے جو اپنے والے ہیں کیجوئی سے نہیں ملتے وہ جب بھی آتے ہیں چونہ لگا کے جاتے ہیں کچھ لیے ہم کبھی بہنوئی سے نہیں ملتے کیا راست کے بعد کیا ہیں نقصان اس لیے دیکھئے سچ بات گو رہا ہے سورت کی طرح سچ ہے نقصان اس لیے ہے تجھے کاروبار میں لقصان اس لیے ہے تجھے کاروبار میں ہر دم دو پڑا رہتا ہے کھنڈی بخار میں اس لیے یہ ساری سجائیں تجھے بھی ماں کو بھولائے بہتا ہے دیوی کے پیار میں دو پڑا ارشاد ہوں پبلک جانی دو پڑا ارشاد ہوں لقصان اس لیے ہے تجھے کاروبار میں ہر دم دو پڑا رہتا ہے کھنڈی بخار میں لقصان اس لیے ہے تجھے کاروبار میں ہر دم دو پڑا رہتا ہے کھنڈی بخار میں اس لیے یہ ساری سجائیں تجھے ملی ماں کو بھولائے بہتا ہے بیوی کے تیار میں آئیں گے آئیں گے آئیں گے بات سنویں آپ بھلے بات سنویں آئیں گے دو بار آئیں گے بسنے میں بھوڑے ہو گئے ہیں ایک ساتھ نہیں کر سکتے زیادہ کام آراب کرنے بھی آپ آس رہے ہیں آپ کو اشارہ مل چکا ہے اس نے باتوں کا اندازہ لگا چکے ہیں ان کی عمر بھی زیادہ ہو چکے ہیں عمر بھی زیادہ ہوگا گیا اصل میں عمر کا تجربہ ہوتا ہے جاتا آتا ہے تھک جاتا ہے آئیں گے واپس آجائیے یہ ایک شعر ہم لے کر آئے ہیں آپ کے ساتھ آپ کا دل بہلانے کے لیے آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ ہستے ہوئے کتنے اچھے لگ رہے تھے آئیں گے یہ ناتیا محفیل سجی ہوئی ہے دوبارہ ہم نات کے ماحول پر چلتے ہیں کچھ شوراہ کرام بچے ہوئے بہترین شوراہ کرام ہے جنابے آساد انوت جنابے ڈاکٹر نایم اختر جنابے باطن پیز آبادی تابیش ریحان صاحب تابیش ریحان صاحب تابیش ریحان صاحب کو بلانے کا حکم ہو رہا ہے مجھے جو حکم ہوتا رہے گا وہ میں یہ کے بعد دیگرے آپ کے روبرو پیش کرتا رہا ہوں گا آئیے تابیش ریحان صاحب کو ان چار مصروں سے دعوت کلام دے رہا ہوں سنیے گا کہ کہاں کہاں سے یہ سرکار کا مجزہ ہے کہ ان کے دست مبارک پر سنگریزوں میں کلمہ پڑھیں یہ مجزد آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ پتھر کو اپنے ہاتھوں میں لیا کرتے تھے تو لاہ لا انداللہ کی تلاوت کی آوازیں آنے لگتی تھی اس سنگریزوں سے اسی بات کو شاعر محسوس کرتا ہے اور اس طرح شاعر کہتا ہے کہ حکم رسول پاک پر قربان ہو گئے سنیے گاں واپس سے محول بنا دے بہترین شاعر آپ کے روبرو کر رہا ہوں ریحان تابیش صاحب کو کہ حکم رسول پاک پر قربان ہو گئے دست نبی پر صاحب ایمان ہو گئے حکم رسول پاک پر قربان ہو گئے دست نبی پر صاحب ایمان ہو گئے کیوں پتھروں کو اپنا خدا کہہ رہے ہیں لوگ پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کیوں پتھروں کو اپنا خدا کہہ رہے ہیں لوگ پتھر تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے آئیے آپ کرو گھر جناب ریحان تاویس صاحب موناج بھنیل سے تشریف لائے ہوئے جناب ریحان تاویس صاحب آپ کی پاکیزہ ساماتوں کے حوالے موناج بھنیل سے تشریف لائے ہوئے اگر نہیں مانیں گے تو صبح میں ہمہیں لوگوں کا نقصان ہونے کا خطرہ ہے بہرحال جو کچھ بھی ہوں آپ کا بھائی ہوں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں دوستو بڑا وہ نہیں ہوتا جو خود سے بڑا بنتا ہے بڑا وہ ہوتا ہے جسے دنیا بڑا سمجھتی ہے بڑا بناتی ہے اب یہ آپ لوگ فیصلہ کریں گے کہ میں کیا ہوں آپ کا چھوٹا بھائی اور بات آپ اپنی محبتوں سے نواتے رہیں میں بلکل تازہ کلام یہ کہوں کہ آپ پہلی بار سنیں گے آپ پہلی بار سنیں گے کیا کہ میں خود پہلی بار سنوں گا اور پہلی بار ہی پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ پہلی بار آپ کے درمین حاضر ہوں کچھ ہو کلام یہ میری پہنچان کا ذریعہ بنے وہ آپ تک کیسٹوں کے ذریعے پہنچے ہیں برائے راستاقوں نے مجھ سے نہیں سنا وہ کلام بھی میں پرش کروں گا پہلے ایک مطلع چند شیر پرش کر رہا ہوں سمات کرنا ہے ارشاء آجائے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد روح علیہ وسلم قریب دل باتین ساتھ بالخصوص بالکل تازہ کلام کافیہ ردیب آپ سمجھ جائیں گے پہاڑ جنگل سہرہ پہاڑ جنگل سہرہ نبی نبی بولے ابھی میرے ساتھ شریک ہوں گے تو انشاءاللہ لطف دوبالہ ہو جائے گا بڑے بڑے شور اکرام تصیب فرما ہے پہاڑ جنگل سہرہ نبی نبی بولے پہاڑ جنگل سہرہ نبی نبی بولے فقط ہمیں نہیں فقط ہمیں نہیں دنیا نبی نبی بولے فقط ہمیں نہیں دنیا نبی نبی بولے پہاڑ جنگل سہرہ پہاڑ جنگل سہرہ پہاڑ جنگل سہرہ نبی نبی بولے فقط ہمیں نہیں دنیا نبی نبی بولے فقط ہمیں نہیں دنیا نبی نبی بولے اور بڑا مشہور واقعہ میں پیش کر رہا ہوں سماتھ فرمائیں کہ میرے میرے رسول کا اخلاق تو زرا دیکھو بالخدوس یہ سی ہے میرے خاروق صاحب استانی دامت بارکاتوں تشریف فرمائیں قاری عبدالحمید صاحب ماشاءاللہ بڑی محبتوں سے نوادتے ہیں بڑی امیدیں ہیں ان سے بھی سماتھ فرمائیں کہ میرے ایک نعرہ لگاتا ہے کنجے کھیڑا میں پوری زندگ میں پہلی بار میں نے وہ نعرہ سنا تھا پتہ نہیں ہے کہ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں قاری صاحب کو یاد ہوگا کہ میرے رسول کا اخلاق تو زرا دیکھو میرے رسول کا میرے رسول کا میرے رسول کا اخلاق تو زرا دیکھو جو گالی دیتی تھی بڑی امید نبی بولے جو گالی دیتی تھی بڑی امید نبی بولے جو گالی دیتی تھی بڑھیا نبی نبی بولے اور پھر خصوص یہ بھی شر دیکھیں یہ انتہائے محبت دیکھئے کہ بلال یہ انتہائے محبت دیکھئے کہ بلال یہ انتہائے محبت دیکھئے کہ بلال سلگ تیرے تھی پہ لیتا نبی نبی بولے سلگ تیرے تھی پہ لیتا نبی نبی بولے پہاڑ گلشن سہرہ نبی نبی بولے سبحان اللہ نصیب ہوتی ہے اس کو سکون کی دولتیں 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 جو کوئی درد کمارا نبی نبی بولے سبحان اللہ جو کوئی درد کمارا نبی نبی بولے پہاڑ گلشن سہرہ نبی نبی بولے اور چار مصرے میں پیش کر رہا ہوں ہمارے ناؤزر تاب نے ایک بات کہی شروع زمانہ سے لے کر آج تک قرآن مقدس کوئی مٹانے کی سازش سے رچی جاتی رہی ہے لیکن مٹانے والے خود مٹ جائے مٹ گئے ایک لفظ بھی مٹنے تو در کنار اس میں تحریف نہیں ہو سکی ایک لفظ بھی میں شیر پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ اس پر پوری طرح بیدار ہو جائیں گے سمات فرمائے جہاں میں جان کتنے صاحبِ ایمان زندہ ہیں سبحان اللہ جہاں میں جان کتنے صاحبِ ایمان زندہ ہیں بسا کر اپنے دل میں رب کا وہ فرمائے زندہ ہیں جلال کر نصر خی قرآن جلال کر نصر خی قرآن کیا اس کو مٹا ہوگے جلال کر نصر خی قرآن کیا اس کو مٹا ہوگے ابھی لاکھوں کروڑوں ہاں فی زے قرآن زندہ ہیں ابھی لاکھوں کروڑوں ہاں فی زے قرآن زندہ ہیں مارے تکبیر مارے تکبیر مارے تکبیر مارے تکبیر مارے تکبیر مارے تکبیر اکر بیداری پیدا کر انشاءاللہ سننے سنانے کا لطف دوبالہ ہو جائے گا پیچھے ایک حضرات بھی شریف ہوں ادھر دشمنے کے ہاتھوں میں کمانو تیرو خنجر ہے میں چار میسے اس لئے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ بیدا ہو جائیں اس کے بعد انچہ اللہ خیر میں نہ تفاق پیش کر رہا ہوں سمات اللہ ادھر دشمنے کے ہاتھوں میں کمانو تیرو خنجر ہے ادھر دشمنے کے ہاتھوں میں ادھر دشمنے کے ہاتھوں میں کمانو تیرو خنجر ہے ادھر میری زبوں پر نارے اللہ ہوا کسر ہے نارے تقدیر نارے تقدیر ماشاء اللہ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں انواع میں یہ کلام پڑھ رہا ہوں یہ میں نے مطلعہ پڑھا ہے واقعی آپ لوگوں نے حفاظت کی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں کہ میں پیش کر رہا ہوں ادھر دشمنے کے ہاتھوں میں ادھر دشمنے کے ہاتھوں میں کمانو تیرو خنجر ہے ادھر میری زبوں پر نارے اللہ ہوا کبر ہے دخت و یشید ایک پیغام پوری دنیا کے لیے یہی بس سوچ کر نفرت نہیں کرتا کسی سے میں آزا گنمت آپ تشریف فرمائے مارے جاوید بھائی بھی تشریف فرمائے دیکھیں یہی بس سوچ کر نفرت نہیں کرتا کسی سے میں یہی بس سوچ کر نفرت نہیں کرتا کسی سے میں خدا پاک کی نظروں میں جانے کون بہتر ہے خدا پاک کی نظروں اور دو تین بند میں پیش کر کے روبصت ہو جاؤں گا سمات فرمائے میں چاہتا ہوں کی وہ فرمائے سی کلام انشاءاللہ دوسرے دور میں جو فرمائے سی کلام ہے میں پیش کر دوں گا پس تک کے لئے سلام آلہ ابھی پڑھیں جعبید بھائی کا حکم ہے دو ایک بار یہ یہ شریف کے کس تا پھر پیش کر رہا ہوں سمات فرمائے ادھر پشمن کے ہوتھوں میں کمونو تیرو خمجر ہے ادھر میری دبا پر نہ رہے اللہ اکبر ہے یہی بس سموچ کر نہ فیرت نہیں کرتا کسی اسے میں خدا پاکی کی نظروں میں جانے کون بہتر ہے خدا پاکی کی نظروں میں جانے کون بہتر ہے سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اور نجم اذا ہوئے ما ظن صاحبكم وما غوئے وما یاقق عالی الهوئے وإلا وحی یوحی علمه شديد القوان مره فاستوے وهو من افق الاعلى ثم دنا فتدلے فتان قاب قوسین او ادنے فاوحے الى عبده ما اوحے ما كذب الفؤاد ما رئے افتمرونه علامات